اس لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کا ظلم چاہے وہ ظلم اللہ کے حق میں ہو رہا ہو چاہے وہ ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر کر رہا ہو سیاد اور معاصی کا ارتقاب کر کے یا ظلم وہ انسان اپنے جیسے لوگوں کے اوپر کر رہا ہو کسی بھی قسم کا ظلم صحیح اور درست نہیں ہے بلکہ اسلام کی خوبی یہ ہے محاصن اسلام یہ ہے جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں جس دین کے پیروکار ہیں اس دین نے صرف انسانوں کے اوپر ظلم کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس انسان اس دیر نے حیوانوں پر چرند اور پرند پر دیگر مخلوقات اور بہائن پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری کو حدیث آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک خاتول ایک بلی کی وجہ سے جہنم رسید ہوتی ہے کہ اس بلی کو باند دیتی ہے نہ تو خود کھانے کے لئے کچھ دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے کہ جا کر کے کچھ زمین کے غاز کچھ بھی کھانے کے چیزے کھا لیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بلی تلپ تلپ کے مر جاتی ہے اور وہی چیز کو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اس لئے ظلم چاہے انسان کے اوپر ہو یا حیوانے کے بغض اوپر ہو کسی پر انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ظلم جیسے کبیرہ اور بڑے گناہ سے اللہ تبارک تعالی بچنے کی توفیق ادا فرما ہو